اسلام علیکم انفوہب افیشل یوٹیوب چینل میں خوش حامدید آج ہم بات کریں گے کہ نادرا کی ویب سائٹ سے اپنے ایڈی کارڈ کی کلر کاپی کیسے نکال سکتی ہیں اس کی کلر کاپی کا پرنٹ آٹ کیسے لے سکتی ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کی کتنی فیس ہے اس کا مکمل پروسیس انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے آپ نے گوگل پر چلے جانا گوگل پر ایڈی ڈاڈ نادرا ڈاڈ جیو بی ڈاڈ پی کے لکھیں گے تو نادرا کی ویب سائٹ افیشل ویب سائٹ فرسٹ نمبر پر آپ کو شو ہوگی اس پہ آپ نے لوگ ان کر لینا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو نادرا کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جیسے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے انٹرفیش ہو ہوگا یہ میرا نیٹ تھوڑا سا سلو ہے اس وجہ سے تھوڑا ٹائم لے رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر اپلائن اور لوگ ان کا آپشن دیا ہوئے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرنے ہیں اس کے لئے لوگ ان کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک آئی ڈی بنانی ہوتی ہے یہ مقصود قسم کی آئی ڈی بنتی ہے اس کو کیسے بنائے جاتا ہے اس کے لئے چینل پر لیدہ سے ویڈیو موجود ہے اور اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے دیکھ کے آپ اس کے آئی ڈی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں سے سیمپلی اس پہ لوگ ان کر لیتا ہوں جیسے ہی میں لوگ ان کر رہا ہوں گا تو نیکس پیج آپ کے سامنے لوگ ان کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے شو ہوگا یہ نیو اپلیکیشن ہے اس کے بعد ایکزسٹنگ اپلیکیشن ہے تھرڈ نمبر پر ڈونلوڈ کا اپشن ہے اور اس کے بعد یہ سارے ڈیٹیلز آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے یہ کلر کاپی نکال لی ہے تو ہم سی سیمپلی اپلائی نیو اپلیکیشن پہ کلک کریں گے جیسے ہی ہم نیو اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیچے جو اپشنز ہیں ناظرہ کی طرف سے وہ شو ہو جائیں گی آپ آئی ڈی کارڈ یہ فرسٹ والا پہ آپ ایشونیس آف ایڈنٹی ڈاکومنٹس سی این اے سی نائی کاؤپ ایف فارسی اور پی او سی سی این اے سی عام سا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے جو پاکستان میں چلتا ہے نائی کاؤپ جو بیرونے ملک والوں کے لیے ہوتا ہے تو کچھ اس طرح سے یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے دی ہوئی ہیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں سوری یہ میں نے سیکنڈ نمبر والا کلک کر لیا تھرڈ نمبر والے پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ تھرڈ نمبر والے پہ کلک کریں گے تھرڈ نمبر والے پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ میں مارک بھی کر کے دکھا رہا ہوں یہ ویریفکیشن آف ایگزیسٹنگ ایڈنٹی ڈاکومنٹس اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ کئی بعض اوقات سیکنڈ نمبر پہ بھی شو ہو سکتا ہے تھرڈ نمبر پہ بھی ہو سکتا ہے میرے پاس فورت نمبر پہ شو ہو رہا ہے تو جیسے یہ ویب سیٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس کے نمبر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو اس کے بعد فرسٹ والا پہ آیا ہے جو سی این ایسی نائکو اور پی او سی اس پہ آپ نے کلک کر لینا یہی سے آپ جو فیملی ٹری ہے فیملی ریسٹریشن ہے اس کا سیڈیفکیٹ ہے وہ نکال سکتی ہیں بچے کی جو ریسٹریشن ہے یعنی کہ ریسٹریشن سیڈیفکیٹ ہے برسٹ بے فارم وغیرہ وہ اس کی بھی کافی یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں تو فرسٹ والا پہ کلک کر کے نیو پیج اوپن ہو جائے گا نیو پیج اوپن ہوگا نیو پیج پہ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ ٹاپ اپ پیمنٹ کا اپشن آ جائے گا یعنی کہ اس کے لیے پچاس روپے اس کو سوری اس کی پکچر آپ ڈونلوڈ کرنے کے لیے یا اس کی پکچر دیکھنے کے لیے پچاس روپے آپ کے پاس یہ ٹاپ اپ فیو آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پہ انہوں نے ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے جو کام از کام اس میں ٹاپ اپ آپ ہنڈرڈ روپیز کر سکتے ہیں اس سے کم نہیں کر سکتے اور پچاس روپے اس کی فیز کٹے گی تو تب ہی آپ یہاں سے یہ اس کا جو اس کی پکچر آپ نکال سکتے ہیں تو اس پہ ٹاپ اپ کرنا کیسے ہے اس کے لیے آپ کو ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ چاہیے ہوتا ہے تو ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ کی مدد سے ہی آپ یہاں سے یہ اس میں بیلنس آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے بیلنس اپلوڈ کر لیتا ہوں میں اس میں اس میں آپ کو ویزا کارڈ لازمی چاہیے ہوتا کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر آج کال پی پا کا کارڈ چل رہا ہے پی پا کا کارڈ ویب سیٹ پہ لوگیں ویب سیٹ پہ پیمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو میں دو سو روپیز اس میں ایڈ کر لیتا ہوں میں سمپلی یہاں پہ دو سو ٹو انڈر روپیز لکھوں گا ٹو انڈر لکھنے کے بعد یہ ٹاپ اپ وید کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ والے اپشن پہ کلک کروں گا جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا کروں گا تو نیکسٹ پیج پہ مجھے ٹرمز اینڈ کڈیشن میرے سامنے آ جائیں گی نیکسٹ پیج میرے سامنے اوپن ہو جائے گا کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا اگر تو آپ نے پہلے اس کے پاس اس کے اندر آپ کا بیلنس پڑا ہوا ہے تو آپ ڈریکٹ یہاں سے پرنٹ اوٹ نکال سکتی ہیں اگر آپ نے بیلنس ایڈ کرنا ہے تو یہ طریقہ کار فالو کر کے آپ اس میں بیلنس ایڈ کر سکتی ہیں یہ ٹرمز اینڈ کڈیشن ہے اس کو میں اگری ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو پہ کلک کروں گا اس کے بعد آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ کے جو اپنے اکونڈ کی جو انفرمیشن ہے آپ کے اکونڈ پہ آپ کا جو نام لکھا ہو ہے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم وہ دینا ہے تھرڑ نمبر پہ آپ نے اپنا ای میل اڈریس دینا ہے اس کے بعد آپ نے آپ کا جو اڈریس ہے وہ دے دینا ہے سیٹی کونز آپ کے سیٹی سے ہیں آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے اور کوشش کریں جو ریجسٹر ہے موبائل نمبر یا ای میل اڈریس اکونڈ کے ساتھ وہ ہی دیں ہوں کیونکہ اس کے بعد فورڈیڈرز کا کورڈ بھی آپ کی ای میل یا موبائل نمبر پہ جائے گا جس کے مدد سے آپ کو ویریفائی کریں گے پیمٹ تب ہی آپ کی جو پیمٹ ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی تو آپ نے سیبلی یہاں سے کر لینا ہے یہ ساری انفرمیشن فیل کر لینی ہے فیل کرنے کے بعد کنفرم اینڈ پی پہ آپ نے کلک کر لینے یہاں سے پی کرنے کے بعد نیسٹ سٹیپ جو آپ کے پاس آیا جائے گا یہاں پہ آپ نے فرسٹ پہ کارڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد سکیوٹی کوڈ جو بیک کارڈ کی بیک سائٹ پہ سی وی بھی کوڈ لکھا ہوتا ہے تھری ڈیجز کا وہ آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے بعد ایکسپیری ڈیٹ لکھ دینی ہے لکھنے کے بعد آپ نے سیمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ میری پیمنٹ جو ہے وہ پیمنٹ میری سکسیسفل ہی ہو چکی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو انڈرڈ روپیز بھی میرے اکونڈ میں ایڈ ہو چکے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں جی اس پہ اس کی کلر کابی نکالنی کیسے ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے تو سیمپلی آپ نے دوبارہ اس پہ سٹارٹ اپلیکیشن پہ یہ سٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اس وہیں پہ آپ کو لے کے آ جائے گا یعنی کہ یہ نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد جو آپ نے ہم نے کیا تھا وہاں سے جو آپشنز ہمیں شو ہوئی تھی وہیں سے آپ کو یہ سٹارٹنگ پہ لے جائے گا جہاں سے میں نے اپلیکیشن سٹارٹ کی تھی تو وہیں پہ میں یہ دیکھے لے آیا تو آپ نے یہاں سے یہ ویریفکیشن آف ایگزیسٹنگ ڈاکومنٹس اس پہ کلک کر لینا اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آپ کو سی این نائی سی اور پی او سی نائی کا اوپر پی او سی کا آپشن ملے گا اس پہ آپ نے کلک کر لینا جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم آپ سوڑا سا ٹ٘ کو اسپرے جبیش 새 سٹارٹ اپلیکیشن کی جو آپ سوڑا آپ کے سامنے شو ہو جائے گی تو یہ میں اس کو تھوڑا سا ڈریکڈا ڈریکڈون کر لیتا ہوں یہ میں یہ سٹارٹ اپلیکیشن کا آ آ چکا ہوا ہے سمبلی میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں سٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جو نیکسٹ ٹیپ ہے اس کے اندر آپ سے پوچھا آپ سے یہ آئی ڈی کارڈ جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ آپ سے پوچھے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے یہ پچاس روپیز پاک پاک پی کی آر فیفٹی روپیز جو ہے اس کی فیس ہے پرینٹ آٹ کی آپ یہاں سے فیس یہ میرے دو ٹو انڈرز میں سے کٹ جائے گی جیسے ہی میں اس کا ڈیٹا نکالوں گا اپنا تو یہ میں پر اپنے اائ ڈی کارڈ کی پکٹر لے لیتا ہوں یہاں سے تو فیسٹ Wealeper آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے تھرٹین ڈی جرس تیرہ ہنسو کا کارکہ آپ کا عشناتی کارڈ کا نمبر ہے وہ ہوں آپ نے لکھنا ہے سیکنڈ پہ آپ نے کارڈ کی مشویل ligتہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ یہ فیس پہ اپنا نمبر لکھ لیتا ہوں نمبر لکھنے کے بعد سیکنڈ پہ آپ نے اپنے کارڈ کی جو اسیو ڈیٹ ہے آپ کا کارڈ کس طریقہ بنائے وہ کارڈ کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اس کا پرنٹ اوٹ لینے کے لیے یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے اس کے بغیر آپ پرنٹ نہیں لے سکتے اس کی ڈیٹیل آپ نہیں نکال سکتے تو یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے تو یہ آپ نے جو آپ کے کارڈ پر لکھی ہوئی ہے اسیو ڈیٹ وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے تو اگزیکٹلی ڈیٹ بلکل صحیح یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی کرنا کہ اس میں یہ یہ میری ڈیٹ تھوڑی سی غلط لکھی گئی ہے تو میں اس کو دوبارہ چینج کر لیتا ہوں تو یہ میری ڈیٹ اور آئی ڈی کارڈ کے نمبر جو ہے وہ دونوں لکھا گیا اس کو نیکس ٹیپ جو ہے اس پہ کیا کرنے آپ نے یہ پرسیڈ پہ آپ نے کلک کر دینا جیسے ہی آپ پرسیڈ پہ کلک کریں گے پرسیڈ پہ کلک کرنے کے بعد نیکس ٹیپ جو آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کے بعد آپ کو آپ کو نیو پیج جو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا نیو پیج پہ آپ سے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھوڑی سی مانگے گا وہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے وہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے شو کر دی جائیں گی سب سے اوپر آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کو شو کر دیجئے دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ اور ویریفکیشن یہ میرا سارا ادھر شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ ہاں پہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں یہ میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر جو بلا فار سکیورٹی ریزن بلا کر دیا ہوئا ہے تو یہاں پہ یہ سمپلی آپ کو یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اسی ٹائم ہی آپ کے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز ہیں آپ کی پکچر ہیں یہ نیچے کیو آر سکین کوڈ ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی تو میں نے یہ اپنی ساری ڈیٹیلز ہائیڈ کر لی ہوئی ہیں کیونکہ یہ شو نہیں میں آپ کو کر سکتا اس لئے یہ میں نے ساری اپنی ڈیٹیلز ہائیڈ کر دیا تو اس طریقے سے آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی پکچر نکال سکتے ہیں اگر آپ کوئی کہتا ہے آپ اسے فیز لے کے تو آپ اسے بھی کسی کی بھی پکچر نکال کے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں میت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پانچ پہنچ سکیں